موسیقی 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 تیپٹر تھری موسیقی میرا جنم پاکستان کے جنم سے سولہ سال بار لہور میں ہوا تھا اور میرے جنم کے آٹھ سال بعد یعنی انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا پاکستان کو بنانے میں مغربی دنیا کا کردار تھا اور پاکستان کو توڑنے میں پاکستان کا دو قومی نظریہ کام آیا تھا یعنی بنگالی پنجابی کے ساتھ نہ رہ سکا اور بنگالی زبان اردو کے تسلط کو قبول نہ کر سکی مجھ نہ چیز کا نہ پاکستان بنانے میں کوئی عمل دخل تھا اور نہ پاکستان توڑنے میں کوئی حصہ تھا میرے حصے میں تو ایک ٹوٹا ہوا پاکستان آیا یا پھر ٹوٹے ہوئے پاکستان کے حصے میں میں آیا تھا اس ٹوٹ جانے والے پاکستان کو کس نے بنایا تھا مغربی دنیا کے شراکتدار یوپی کے ان نوابوں نے جو کورتو لین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے کردار کی زبان میں کسی بھی قوم اور دھرتی کے سگے نہیں ہوتے ہیں بس اپنی خیالی دنیاوں کے سراب میں رہتے ہیں ہیر کورتو لین حیدر نے تو تقسیم ہند کا علمیہ انیس سو سنتالیس کے تناظر میں لکھا تھا میری نسل کو تو ایک نیا دیش ملا تھا مجھے بھی اپنے بچپن اور لڑکپن میں اپنی زندگی کے لیے ایک ایسے دیش میں جگہ بنانا تھی جہاں میں پیدا ہوا تھا جہاں میں پل بڑھ رہا تھا ایک عام شخص کی طرح میں بھی لاہور کی فضاؤں میں اپنی اوقات کے مطابق اپنی سپیس کو ڈوننے چلا تھا اگرچہ لڑکپن میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس دیش میں انصاف کی کوئی گنجاش نہ تھی اس بات کا ادراک ہو جانے کے بعد جوانی کا وہ جوش غالب ہوا کہ بھلے سے سماج میں نائنصافی ہو لیکن میں اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر اسے بدلنے کی کوشش کروں گا یوں ایک عام انسان کی سطح سے اٹھ کر لکھاری اور ایکٹیویس کی حصیت اختیار کر لی یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس نائنصاف سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اس تبدیلی کی کوشش میں میں چند لوگوں میں شامل تھا میری طرح کہ ہزاروں لوگ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے تھے لیکن یہ بات قدرتی ہے کہ تبدیلی کی خواہش رکھنے والے اور تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والے سب ہی افراد اور گروہوں کی سوچ بھی مختلف تھی بہت سارے لوگ پاکستان کو ایک عظیم اسلامی مملکت بنانے میں کوشان تھے اور آج بھی ہیں عمران خان کا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ اور خواب آج بھی موجود ہے بہت سارے میری طرح پاکستان کو ایک لبرل ازاد خیال ملک بنانے کا خواب بھی لے کر چلتے رہے لیکن مجھ پر بہت شروع میں واضح ہو گیا تھا کہ ازاد خیال کبھی بھی اسلام پسندوں کو مات نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم ازاد خیالوں کی سوچ بھی کسی مرکزی نکتہ پر موجود نہ تھی ہم میں سے کچھ مغربی طرز کی جمہوریت چاہتے تھے اور کچھ سوشلزم اور کیمونزم کے خوابوں کی تعبیر چاہتے تھے کچھ دونوں کا مکس چاہتے تھے اور کچھ اسلام مغربیت اور سوشلزم کا مکس چاہتے تھے اسی لئے ذلفکار علی برٹو نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ بلند کیا تھا یعنی ہم لبرلز کے پاس بھی کوئی واضح خاکہ نہیں تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس بھی کوئی واضح تصویر نہ تھی اور نہ ہے اب بہت سالوں بعد ایک حقیقت سمجھ آئی ہے کہ جب تک پاکستانی نظام سے ہندوستان اور ہندووں کے خلاف نفرت بھری پالیسیاں ختم نہیں ہوتی تب تک پاکستان بہتری کی راہوں پر چل نہیں سکے گا بظاہر میرا یہ بیان سیاکو سباک کے بغیر اور بہت سادہ سا دکھتا ہے لیکن یہ سٹیٹمنٹ در حقیقت تجزیہ کی متقاضی ہے ویسے تو پاکستانیوں نے عمومی طور پر یہودیوں مسیحیوں اور تمام غیر مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں اور ذہنوں میں نفرتیں اور دوریاں پال رکھی ہیں لیکن ہندووں کے ساتھ نفرت اور دوریاں خصوصی نویت کی ہیں ہندووں کے ساتھ نفرت کی کئی وجوہات ہیں بنیادی وجہ جو مجھے لٹریچر یا معاشرتی علوم کی کتابیں پڑھنے اور پاکستانی مسلمانوں کے ہندووں کے بارے سوچ اور افکار کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھ آئی وہ یہ کہ نہ صرف پاکستانی مسلمان خاص طور پر اور ہندوستانی مسلمان عمومی سطح پر خود کو ہندووں اور سکھوں سے برتر سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کی دھرتی کے بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ عربوں افغانیوں ایرانیوں اور سینٹرل ایشنز کی اولادیں ہیں نیز اگر ان ساؤت ایشن مسلمانوں میں سے کچھ خود کو ہندووں کی کنورٹ اولادیں مان بھی لیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام سب سے آلہ دین ہے اور اب وہ اسلام کے پیروکار ہونے کے ناتے ہندووں اور سکھوں سے بہت آلہ ہو چکے ہیں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے باوجود اب یا تو ہندوستان میں باقی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور جو ابھی بھی باقی مذاہب کے ساتھ رہنے میں کمفرٹیبل نہیں وہ چھہتر برس کے دوران پاکستان تجربے کا حال دیکھنے کے بعد ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ہندوستانی مسلمانوں میں میرے مشاہدے کے مطابق پانچ سے دس فیصد نسبتاً لبرلز ہو چکے ہیں البتہ پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنی تمام تر زبو حالی کے باوجود ہندوستان کے ساتھ نفرت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں خیر اب چھہتر برسوں بعد اس نفرت کا پاکستان اور پاکستانیوں کو جو خمیازہ بھکتنا پڑا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور بھارت اور بھارتی اس تمام تر نفرت کو سہنے کے باوجود ترقی اور کامریانی کی منزلیں اس لیے پھلانگ رہے ہیں کہ بھارت کی تہذیب اور اس کی ثقافت بھارتیوں کو مصبت سوچ سے ہم کنار رکھے ہوئے ہیں جس کا فائدہ بھارتی مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے قصہ مقتصر پاکستانیوں کی نفرت سے ہندوستانیوں کو کوئی سروکار نہیں وہ اپنی زندگی کو دن بہ دن بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں پاکستانی اپنے زہریلے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہیں اور کافی حد تک خود کو برباد کر بھی چکے ہیں ابھی کچھ سال پہلے میں پاکستان کے ایک انتہائی سینئر مارکسس رائٹر حمید اکتر صاحب کے ساتھ ان کی وفات سے چند مہینے پہلے ٹورانٹو کی ایک کافی شاپ میں ملا تھا اور ان سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے اور کس قسم کے پاکستان میں انہیں رہنا پڑا تھا میرے سوال پر وہ ہنسکر بولے کہ لڈھیانہ میں پیدا ہونے والے ایک پنجابی ہوں کہ ناتے انہوں نے پاکستان بننے کا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا اگرچہ ان کی کیمنس پارٹی آف انڈیا نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی لیکن پاکستان کا بننا ان کے لیے ایک حادثاتی تفاق تھا اور پاکستان میں اپنی ساری زندگی گزارنے کے تجربے کو حمید اکتر صاحب نے کبھی بھی ایموشنل نہیں لیا تھا ان کے مطابق ان کی ایک زندگی تھی جو کہیں بھی گزر جانی تھی اور گزر گئی مجھے ان کی یہ بات دل کو لگی کہ ہر ایک کی ایک زندگی تو ہوتی ہے جو جیسے تیسے کہیں بھی گزر جاتی ہے اصل مسئلہ تو ہائپر پیٹریوٹ لوگوں کا ہے جو حد سے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں پاکستان کو بنایا تو مغربی دنیا نے تھا اس وقت کے مفادات کے پیش نظر مگر سن بیس سو بیس تک آتے آتے پاکستان کی ایموشنل پیٹریوٹک نسلیں ویسی کی ویسی رہی اور دنیا بدل گئی اس بدلتی دنیا کے حوالے سے پاکستان سے ہی تلق رکھنے والے کئی دانشوروں نے اکل سے کام لینے کی صلاح دی تھی مگر جو اس صلاح پر عمل نہ کرنا چاہیں ان کا کوئی کچھ صدہار نہیں سکتا مجھے نہ جانے کیوں اچانک سے مسرور انور کا لکھا اور مہندی حسن کا گایا گیت یاد آ رہا ہے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے یوں دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کو نظروں سے گرانے کی کوشش تو کی مگر دونوں ایک دوسرے کو بھلا نہیں سکے بھارت اور پاکستان دونوں جانب ایک جملے کی بازگشت ہم کو ضرور سنائی دے گی کہ بھلے سے دونوں دیشوں کی سرکاریں آپس میں لگتی رہیں مگر دونوں دیشوں کا آٹھ اور موسیقی دونوں دیشوں کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ بات سچ یوں بھی ہے کہ واقعہ ہی ایک ہی کلچر اور موسیقی کے سانجے ورسے کی بنا پر دونوں ملکوں کی عوام کے ایک جیسی دونوں پر دل دھڑکتے ہیں لیکن مغالتے اور مبالغے یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے آرٹسٹ ایک دوسرے کے خلاف گیت بھی گاتے رہتے ہیں اسی لیے نور جہان جیسی مہان بھارتی نیاد گلوکارہ کو پاکستان کی خاطر اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسا گیت گانا پڑا پاکستان کے گلوکارہوں کو جنگی گیتوں کی بھرمار کرنا پڑی تاکہ پاکستانی آرمی بھلے سے کوئی جنگ نہ جیت سکے مگر جنگی ترانوں کی دور میں وہ تو قوم سے آگے نکل گئی اور بھارت سے بھی آگے نکل گئی بدقسمتی سے ہمارے آرٹسٹ بھارتی آرٹسٹوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خودنمائی کے رسیہ ثابت ہوئے جس کے نتیجہ میں وہ بھی پیچھے رہ گئے اور ان کا آرٹ بھی پیچھے رہ گیا موسیقی